اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا اِلْهَادَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ اَن يُخْرِجَاكُمْ کہا انہوں نے نہیں یہ دونوں مگر جادوگر ہیں یُرِيدَانِ اَن يُخْرِجَاكُمْ چاہتے ہیں کہ نکال دیں دمکم مِلْ اَرْضِكُمْ تمہاری زمین سے بِسِحْرِهِمَا اپنے جادو کے زور سے وَيَضَحَبَابِ طَرِقَدِكُمُ الْمُسْلَا اور مٹا دیں تمہارے مسلک کو المُسْلَا جُعُمْدَا ہے فَاجْمِعُو قَئِدَكُمْ سُمَّتُ صَفَّا پس جمع کرو اپنی تدبیر پھر آؤ تم صف بندی سے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَا تحقیق کامیاب ہوگا آج وہ جو غالب آیا قَالُوْ يَا مُوسَىٰ کہا انہوں نے اے موسى اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَاع یا آپ ڈالنے والے ہوں گے یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے قَالَ بَلْ أَلْقُوْكَا مُسَىٰ صَفَالَهُمْ نَبَلْكَ ڈالُوْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ مَعِسِيُهُمْ اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاتھییں يُخَيَّلُوا إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ خیال دوڑا گئیں ان کے جادو کے زور سے انہا تسعا کے بے شک وہ دوڑ رہی ہیں فَاہُ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَا محسوس کی اپنے دل میں خوف موسیٰ علیہ السلام نے قُلْنَا لَا تَخَفْ ہم نے کہا نا خوف کھا اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى بے شک تُو غالب آنے والا ہے وَالْقِمَا فِي أَمِينِكَ اور ڈالنے جو آپ کے دعائیات میں ہے تلقف نکل جائے گا مَا سَنَعُو جو انہوں نے بنایا اِنَّمَا سَنَعُو قَئِدُوا سَاحِرُ بے شک انہوں نے کی تدبیر جادو سے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ عَتَا نہیں فلا پائے گا جادوگر جہاں سے بھی آئے فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَا ڈال دیئے گئے جادوگر سجدے میں قَالُوا قَانُنَا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى ہم ایمان لائے حارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ الْآَذَنَ لَكُمْ قَالَ ایمان لائے ہوتُم اس کے لیے پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دوں بے شک البتہ وہ تمہارا بڑا ہے اس نے سکھایا تمہیں جادو فَلَا أُقَطِّعَنْ لَأَيْدِيَكُمْ فَسَلْبَتْا ضرور کارڈوں گا تمہارے ہاتھ وَأَرْضُ لَكُمْ أَرْضُمْ 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 أَرْضُم فیراؤن نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ارادہ کر لیا سنا چہے اس نے جادوگار اکٹھے کیے اس کے تصور میں یہ بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو موجزہ ہے یہ جادو ہے اس نے کہا جادو کا مقابلہ جادوگاروں سے کروں گا چنانچہ اس نے جادوگار اکٹھے کیے یہ بات آپ نے کل کے سبق میں سماعت فرمائی فیراؤن کی سالگیرہ کا یا عید کا دن تھا جو تیہ ہوا کہ سارے لوگ جمع ہوں گے ان تمام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا تیہ شدہ دن جب آیا تو میدان میں سارے جمع تھے موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے فیراؤنیوں نے کہا انہادانی لساحران نہیں یہ دونوں مگر جادوگر ہیں یہاں لساحران میں لام جو ہے اللہ کے معنی میں ہے یریدانی این یخرجاکم ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں نکال دے من ارضکم تمہاری زمین سے بسحری ما اپنے جادو کے زور سے وَيَذَحَبَا بِطَرِقَتِكُمُ الْمُسْلَحِ فیراؤن نے چال چلی پہلا جملہ اس کا سیاسی اعتبار سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا تھا دوسرا جملہ اس کا مدہبی اعتبار سے لوگوں کو اپنے قریب کرنا تھا ہر ملک میں دو قسم کے ذہن ہوتے ہیں سیاسی بھی ہے بضحبی بھی ہے حضرت نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے اس خطے سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے اور تمہارے مسلک کو مٹا دیں تمہارے طریقے مٹا دیں المسلات جو عمدہ ہیں لہذا فرعون نے کہا جمع کرو اپنی تدبیر پھر آجو صف بندی کے ساتھ اور اس نے کہا وَقَدَ فُلَحَلْ يَوْمَ مَنِسْتَعْلَ آئے میدان کے اندر جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ امَّا اَن تُلْقِيَا وَإِمَّا اَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَامُ تم بار کرو گے یا ہم بار کریں کیا آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں پہلے قال ابل موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ڈالو چنانچہ انہوں نے اپنی رسییں اپنی لاتھییں ڈالی يُخَيَّلُوا إِلَيْهِمْ اِن سُحْرِهِمْ گوئے خیال نایا گیا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کہ وہ لاتھییں اور رسییں جادو کے زور سے دوڑ رہی ہے مفسرین میں امام رازی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ جادو کے زور سے یہ حرکت نہیں کر رہی تھی بلکہ لاتھیوں میں رسیوں میں پارا ڈالا ہوا تھا پارا اگر دوب میں رکھا جائے تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ جادو کے زور سے انسان سے گدہ بن سکتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ جادو کے زور سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہو برحال جمہور قائل ہیں کہ ان لاتھیوں اور رسیوں کے اندر جو حرکت تھی وہ جادو کے زور سے تھی فاہو جیسا فی نفسی ہی خیفہ محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو خوف تھا یہ مغلوبیت کا نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے جی مجھے شکست ہو جائے یہ غالب آ جائے وہ خوف نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خوف تھا کہ جو کچھ یہ کر رہے وہ بھی اپنی لاتھیوں اور رسیوں سے سام دکھا رہے اور میرا موجزہ بھی ایک سام کی شکل میں ہوگا لوگوں کے لئے فرق کرنا مشکل نہ ہو جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ خوف تھا مفسرین نے ایک دوسری وجہ لکھی ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں تماشائی تھے انہوں نے جب جادوگروں کی لاتھییں اور رسییں دیکھیں کہ دوڑ لگا رہی ہیں انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہیں میری باری آنے سے پہلی میلہ نہ ختم ہو جائے آیا میری باری آئے گی یہ لوگ سب دیکھ سکیں گے جو میں دکھانا چاہتا ہوں یہ خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا لا تخوف خوف نکھا انک انت العالی پہ شک آپ غالب آنے والے ہیں وہ یہ غالبہ آپ کا مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت نبی کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ نبی اللہ رب العزت کا نمیندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نمیندے تھے اللہ کی مدد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل حال تھی موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی لا تخوف انک اندلعانا خوف نہ کہیں بے شک آپ غالب آنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَالْقِبَا فِي أَمِينِكَ تَلْقَفُوا مَا سَنَعُوا آپ ڈال دیں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے بے شک جو انہوں نے بنایا قید و صاحر یہ دعو ہے جادوگروں کا تدبیر ہے جادوگروں کی وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُ حَيْسُ وَعْتَا نئی فلا پاتا جادوگر جہاں سے بھی آئے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاتھی پھینکی بڑا ازدہہ بن گیا اتنا بڑا جس طرح مرگی دانہ اٹھاتی ہے اس طرح ازدہے نے وہ سارے نگل لیے جتنے بھی وہ صاحب نظر آ رہے تھے اب بہتزہ ہزار افراد نے اسی ڈالی بہتر کو دو سے زرب دے کتنے ہوگے ایک لاکھ چتالی ہزار گویا ایک لاکھ چتالی ہزار سامب جس میدان میں ہو بتاؤ کیا مندر ہوگا تو ایک لاکھ چتالی ہزار وہ سامب سب کے سامنے تھے جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ڈالی بڑا ازدہہ بن گیا اس نے مو کھولا سب کچھ اندر فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَا ڈال دیئے گئے جادوگر سیدے میں گویا جادوگر انہیں سمجھ لی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام حق میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بس جادو نہیں ہے وہ سمجھتے تھے کہ جادوگر ہم ہیں اور اس سے بھی انہوں نے یہ ہار تسلیم کی کہ ہم میں استادوں کے استاد ماہر فن بڑوں کے بڑے موجود ہیں کوئی ایک تو غالب آتا ہے ساری مغلوب ہو گئے سب نے شکست کھا لی اس لیے یہ بات ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم جھوٹے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا موجزہ غالب آتا ہے مغلوب نہیں ہوتا لہذا ہم سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جادوگر تھے یہاں اور جھوٹے تھے وہ تسلیم کر گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں ڈال دیئے گئے جادوگر سجدے میں قانونِ آمننا برب حارون و موسیٰ ہم ایمان اللہ حارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ قالا آمن تم لہو قبل ان آگنا لگو دیکھیں دنیا کے عدالتوں میں مقدمے لڑے جاتے ہیں مدعی اپنا وکیل عدالت میں کھڑا کرتا ہے وکیل کی ہار موکل کی ہار ہوتی ہے موکل کی ہار ہوتی ہے یہ نہیں کہ وکیل آہار جار موکل کہے واہ واہ میں جیت گیا ہوں ایسا نہیں ہوتا فیراؤن نے جتنے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کھڑا کیے تھے یہ سب فیراؤن کے وکیل تھے سب ہار گئے شکست ہوگی سب کو اب چاہیے تو یہ تھا کہ موکل اپنی ہار تسلیم کر لیتا وہ ڈٹھائی پہ آ گیا میں نہیں مانو گا الٹا دھمکی دینے لگا اس نے کہا تم ایمان لائے ہو میری اجازت سے پہلے بغیر میری اجازت کے تم ایمان لے آئے ہو بلکہ اس نے جادوگروں سے مخاطب کر کہا بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا بہت اللہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کا اس نے کہا مجھے اب پتہ جلا یہ تمہارا استاد ہے تم ساری اس کے شاگرد ہو اِلَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِيَ عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ اس نے کہا فَلَا اُقَدْتِ عَلْنَا عَيْدِيَكُمْ وَرْجُلَكُمْ تمہارے ہاتھ کٹوں گا تمہارے پاؤں کٹوں گا من خلاف ان خلاف جانب سے خلاف جانب کا معنی ہے دائے ہاتھ بائے پاؤں بائے ہاتھ دائے پاؤں مَلَا اُصَلِّ بَنَّكُمْ کسی عالم کی لاشنہ لٹکی ہوئی ہے علماء کو فانسی دی گئی بوریوں میں بند کر کر راوی میں پھینکا گیا گولییں چلائی گئیں توب کے دھانوں پہ باندھ کر ان کے پرخچے اڑا دی گئے جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا چلتے ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا یہ علماء کے ساتھ انگریز نے کیا تھا خَدَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ ان کو زلیل کرے جنہوں نے حق اور حق والوں کو زلیل کرنے کی کوشش کی تو کفر ہر دور کے اندر حق کو مٹانے کی کوشش کرتا رہا نہ حق مٹا نہ مٹے گا الحق یعلو ولا یعلا حق غلبے کے لیے آیا ہے مغلوبیت کے لیے نہیں آیا حق کو مٹانے والے مٹ گئے مٹ جائیں گے حق نہیں مٹے گا حق والوں کی جماعت برابر قیامت تک چلتی رہے گی جو حق قابول بالا کرتی رہے گی کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجا دیں بیا فائم اپنی پھونکوں سے اپنے موہوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی روشنی مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کے یہ بات نا پسند ہو اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ کٹوں گا تمہارے پاؤں کٹوں گا خلاف جانب سے تمہیں سولی پہ لٹکوں گا خجور کے تنوں کے ساتھ تم ضرور جان لگے کون زیادہ سخت ہے سزا دینے میں اور کس کا عذاب پائدار ہے کس کا عذاب یا کس کی سزا پائدار ہے فرعون نے کچھ لوگوں کو فانسی دی پچیس یا ستائیس لوگ یہ اس سے زیادہ تاکہ باقی لوگ دیکھ کر ڈر جائیں جادوگروں میں سے لیکن مجال ان میں سے کسی کے دل میں کوئی خوف آتا یہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ عزیز بات آ رہی ہے قالو اِلہا دا نکا انہیں نہیں یہ دونوں لساحران مگر جادوگر ہیں یریدانی چاہتے ہیں یخرجاکم من اردکم نکال دیں تم کو تمہاری زمین سے تمہارے خطے سے پس حریحما اپنے جادو کے زور سے ویدہ بابی طریقاتکم المسلح اور مٹا دیں تمہارے مسلک کو المسلح جو عمدہ ہے فاجمعو قیدہ کم جمع کرو اپنی تدبیر سمتو صفا پہلا آج اوصف بندی کے ساتھ فقد افلحل یوم من استعلا تحقیق کامیاب ہوگا آج جو غالب آیا قالو کانن یا موسیٰ اے موسیٰ امیٰ اندلقی و امیٰ انکون اول من القا کیا آپ ڈالنے والے ہوں گے یا ہم پہلے ڈالیں گے قالو بلالقو یعنی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کارنے کیا آپ ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں گے قالو بلالقو فرمایا بلکہ ڈالو فَإِذَا حِبَا لُهُمْ مَعِسِيُّهُمْ اچانک ان کی رسییں اور ان کی لاتھییں يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِدْ خیال دوڑا گئی ان کے جادو کے زور سے انہا تسعا کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہے فَأُجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةِ محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف قُلْنَا لَا تَخَفْ اَمْنَكَهَانَا خَوْفْخَا إِلَّكَ أَنْتَ الْعَعْلَى بے شک تو غالب آنے والا ہے مفرد کمانا وَأَلْقِمَا فِي يَمِينِكَ ڈال دے جو تیرے ہاتھ میں ہے تعظیمی معنی کیا ہوگا ڈال دے جو آپ کے ہاتھ میں ہے تل قف نگل جائے گا مَا سَنَعُوا جو انہوں نے بنایا إِلَّمَا سَنَعُوا قَيْدُوا سَاحِر بے شک جو انہوں نے بنایا دعو ہے جادوگروں کا نَوَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ عَتَا نہیں فلا پاتا جادوگر جہاں سے بھی آئے فَأَلْقِيَ السَّحَارَةُ سُجَّدَا ڈال دیئے گئے جادوگر سجدے میں قَالُوا آمَنَّا قَالُنَهَمْ اِمَانُ لَائِ بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى مُسَى السَّلَامُ اور عَدْرَتْ حَارُونَ کے رَبْتے قَالَا آمَلْتُمْ لَهُ قَوْلَ عَلْعَذَرَ لَكُمْ قَائِمَانَ لَائِ حُتُمْ اس کے لئے پہلے سے کہ تمہیں اجازت دو إِلَّهُ لَكَبِرُكُمْ بے شک البتہ وہ تمہارا بڑا ہے الَّذِي أَلَّمَكُمُ السَّحِرُ وہ جس نے تمہیں جادو سکھایا فَلَوْ قَطْ تِعَانَنَا عَيْدِيَكُمْ البتہ ضرور کاتوں گا تمہارے ہاتھ ورز لکم جزوح النخل خجور کے تنوں کے ساتھ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُ عَدَابَوْا وَأَبْقَا البتہ تم ضرور جان لوگے کون زیادہ سخت ہے سزا دینے میں وَأَبْقَا اور کس کی سزا زیادہ پائدار ہے